اللہ کی عبادت میں میں بھی اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا کے برحلے میں ہوں اللہ کی عبادت میں جو لوگ سست ہوتے ہیں اس کی چار وجوہات ہیں دیکھئے جب تک بیماری دور نہیں ہوگی جب تک کہ بیماری کا سبب ہم تلاش نہیں کریں بیماری کا سبب ڈھونڈ لیجئے خود با خود بیماری ختم ہو جائے میں بیماری کا علاج جب ممکن ہے میرے لیے کہ جب میں اس کی علت کو ڈھونڈوں کہ یہ بیماری آئی کہاں سے آئی گا اس کی جڑکار دوں خود با خود بیماری ختم ہو جائے گی اللہ کی عبادت میں سستی کے چار موٹے سبب ہیں وہ سبب ختم کر دیجئے خود با خود معاشرہ عبدِ الٰہی ہو جائے گا بندہِ پروردگار ہو جائے گا معاشرہ عبدیت کے کہہ لیجئے کہ میدان میں آ جائے گا سب سے پہلا سبب تھک تو نہیں رہے سب سے پہلا سبب جو اللہ کی عبادت میں کمی کو تاہی کا ہے وہ عزیز آنِ گرامی والدین کی بے توجہی ہے والدین کی بے توجہی ہے اب چینی زبان سب سیکھ رہے ہیں نا سی پیک اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی خاطر میں کچھ کر سکتا ہوں مگر مجھے نماز نہیں پڑنی آتی تجوید نہیں ہے میری مجھے سورہ الہم سہی نہیں پڑنی آتی جس کا خبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں میں توجہ نہیں کر رہا مگر میں چینی زبان سیکھ رہا ہوں اس لئے کہ چار پیسے ملیں گے والدین کی بے توجہی ہے والدین نہیں خیال کر رہے اول ایویل اور ایل ایویل کے لئے پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کا ایک سبجیکس پڑھانے کے لئے ٹوشن کے پیسے دے رہے ہیں مگر مولانا کو پانچ سو روپے دیتے ہوئے چار دفعہ کہتے ہیں کل دے دیں گے جو قرآن پڑھانے آتے ہیں نا مولانا انہوں نے کہتے ہیں کل دے دیں گے پرسو دے دیں گے وہ بچارہ چار دفعہ مانگنے کے بعد پھر مانگے گا بھی نہیں مگر ایسا بھی ہے کہ وہ پھر آئندہ دل سے پڑھائے گا بھی نہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہمارے ہاں قرآن کے قاری نہیں ملتے میں نے کہا اس لئے نہیں ملتے کہ ہماری توجہ نہیں ہے ابھی آپ اعلان کر دیجئے کہ ہر قاری قرآن کو ہر مدرس قرآن کو ایک بچہ پڑھانے پر پانچ سوزار روپے حدیہ دیا جائے گا شاید ہر گلی میں ہر گھر میں ہمیں قاری قرآن مل جائے نظام ہے نا اللہ کا پیٹ لگا ہوئے نا بجلی پانی گیس کا بل آتا ہے نا گاڑیوں کا خرچہ ہوتا ہے نا ایک جگہ ہم گئے وہ ایک صاحب لفافہ دینے لگے کہنے لگے جی مولانا ہے حجت الاسلام ہے انہیں لفافہ کیوں دے رہے ہو انہوں نے کہا بھئی یہ تو حجت الاسلام ہے ان کی گاڑی تو پیٹرول کھاتی ہے ان کی کار حجت الاسلام تھوڑی ہے نا را حالی حالی قرآن پڑھانے والوں کا حال دیکھ لیجئے آپ بیچارے ملیں گے کیوں ہم کیوں ملیں گے وہ جب ان کو ہم کچھ دے نہیں رہے والدین کی بے توجہ ہی ہے حضرتو کچھ تلخ باتیں اگر لگ رہی ہوں تو مجھے کچھ دیر کو معاف کر بھیجئے گا والدین کی بے توجہ ہی ہے والدین کی بے توجہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کمی ہے دوسرا سبب بتاؤں عزیزہ نے گرامی دوسرا سبب نا آگاہی اور عدم علم اللہ کی معرفت کی کمی ہے عبادتوں کے فائدے کی کمی ہے یعنی فائدوں کو نہیں جانتے ہیں نماز کا کیا فائدہ ہے روزے کا کیا فائدہ ہے حج کا کیا فائدہ ہے معلومات نہیں ہیں جب معلومات بڑھتی ہے تو شوق بڑھنے لگتا ہے دوسرا سبب اللہ کی معرفت اگر مجھے کوئی کہنا کہ بھئی آپ ذرا اپنے چہرے کو تو دیکھئے چار چھ کروڑ روپے کا تو چہرہ ہے پھر تھوڑی بات سمجھوانے لگا اچھا اتنا مہندر کیسے ہم نے کہا جی ایک آنکھ ایک کروڑ میں بیچو گے کہنا نہیں ایک کروڑ میں تو ایک آنکھ نہیں بیچو گا تو تمہاری آنکھ ایک کروڑ سے دازے مہنگی ہیں ناکھ دوگے اپنی کاٹ کے دو کروڑوں میں کہا نہیں دو کروڑ مجھ سے لے لو میری ناکھ کا پیچھا چھوڑو میں اپنی ناکھ نہیں کٹماؤں گا دو روپ کروڑوں میں تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے بغیر مفت میں ہمیں ملی ہوئی ہیں جو بغیر کسی عباس کے اللہ نے ہمیں دے دی یہ اتنے سے چہرے پر آٹھ دس کروڑ روپے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں تھوڑا سا غور کریں ایک اگر میری پلکیں ہیں میرے بھاؤں کے بال اگر ختم ہو جائیں اور ایک رہ جائے میں لاکھوں روپے خرچ کر دوں گا کسی طرح یہاں بال آ جائے جو مفت میں آئے ہوئے ہیں یہ ایسا ہی ہے یا نہیں تھوڑا گردن ہلائی ہے نا کتنا میں اللہ مکبر یا رسول اللہ اللہ مردہ یا رسول اللہ اور یہ میں نے یہ میں نے ہی کہہ رہا قرآن کہہ رہا تم اپنے اوپر غور کرو ہم نے تمہیں کیا کیا دیا ہوا ہے میں صرف اپنے اوپر غور کروں تو عربوں گھرموں روپے کا تو یہ مفت میں اللہ نے بدن دیا ہوا ہے حق نہیں بنتا اس کا کہ اس کا شکریہ دا دیا جائے اس کے سامنے حاضری دے دی جائے اس کا حق نہیں بنتا اور یہ تو وہ نعمتیں ہیں عزیزانِ گرامی کہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں جو سامنے کی ہیں روزانہ دیکھ رہا ہوں مجھے تو سب سے بڑی نعمت کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے وہ نعمتِ عزمہِ الٰہی یا علیہِ یا اللہ میں تیری بارگاہ ہمیں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے دل میں علی بستا ہے نعمتِ عزمہِ بردگا وَقِفُوْهَمْ اِنَّهُمْ مَسْعُلُونَ روکو انہیں ان سے سوال کریں گے ان سے سوال ہونا ہے پھر اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا حضرتِ ابو حنیفہ کو بلالیا میرے معصوم امام میں ہم نے سنا ہے تم اس آیت کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ اللہ ہم سے قیامت میں روک کر پوچھے گا کہ میں نے تمہیں پانی دیا کھانا دیا کپڑے دیا لباس دیا گھر دیا یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی سوال کا جواب دو کہاں خرچ کی ہیں نعمتیں فرمائے حضور یہی نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت میں ہوگا حضرت نے فرمایا قرآن میں اللہ نے تمہاری رہنمائی نہیں کی کہ ان تعلو نعمت اللہ لا توسوہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے تو جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے ان کا حساب کیسے دیں گے جب گنتی میں نہیں آسکتی تو ہم ان کا حساب کیسے دیں گے کہنے گا پھر کیا فنوان لگے کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا حضرت نے فرمایا ہم اہلِ بیت کی محبت وہ نعمت ہے جس کا قیامت جس کا قیامت میں سوال ہوگا ہم نے تمہیں محبت اہلِ بیت دی یہ سب سے بڑی نعمت ہے مذکر و نعمت اللہ ہے اللہ کی ایک نعمت کو بار بار دہرہا وہ ایک نعمت کونسی ہے بھئی کیا اللہ تو خود بتا دے وہ ایک نعمت کونسی ہے وہ نعمتِ عثمہِ ولایتِ علی ہے علی علی کا نام علی کا ذکر بار بار کرو اس نعمت کو دہراتے رہو عزیز آنِ گرامی خبردار یہ بات نہ کریں بار بار کے بار بار علی علی کرنے سے ہر بار علی علی کرنے سے کیا مل رہا ہے نہیں عزیزو جنہیں مل رہا ہے انہیں پتا ہے جنہیں نہیں مل رہا وہ گلہ کر رہے ہیں الحمدللہ مولا علی کا ذکر ہمیں بہتر انسان بنا رہا ہے میں بات کر چکا ہوں وہ کرتا ہوں مختلف زابیوں سے مختلف پہلوں سے مولا علی کا ذکر ہمیں اچھا انسان بنا رہا ہے جو علی سے وابستہ قبیلہ ہے نا ان کی تصویر دوسروں سے اچھی ہے ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے دنیا آج اس بات کو مانوئی ہے کہ ان کا چہرہ دوسروں سے بہت اچھا ہے چھپن اسلامی ممالک میں ایک ہی ملک تو ہے جہاں علی علی اللہ کی آواز آتی ہے سرکاری سطح پر ریاستی بنیادوں پر آپ دیکھئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں اچھا چہرہ انہی کا ہے سب سے اچھا چہرہ انہی کا ہے سب سے اچھا چہرہ آپ کا ہے ہماری تو چال بتا رہی ہوتی ہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے ہمارا حلیہ بتا رہا ہوتا ہے اہلِ بیت سے وابستہ ہے ہمارا رویہ بتا رہا ہوتا ہے اہلِ بیت سے جڑے ہوئے مجھے اس ملنگ سے تو ویسے ہی بہت پیار ہے جو گلی کوچوں میں مولا کا نام لیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ آج بھی پاکستان کی سطح پر عالمی سطح پر اگر آپ وزن کریں گے نا کہ کون زیادہ بہتر مسلمان ہیں الحمدللہ اہلِ بیت سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ بہتر مسلمان ہیں اور آج یہ ہمارا یعنی غیر شیعہ برادری جو ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں لوگ اس بات کو مانتے ہیں مجھے ایک انگریز کہنے لگا آپ مسلمان ہیں میں نے کہا جی کہنے لگے پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو میں نے کہا پروفٹ کے گھر والوں پروفٹ کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر پیروی گھر والوں کی کرتے ہیں تو بے ساختہ کہنے لگا ہاں وہ جو گھر والوں کی پیروی کرتے ہیں وہ اچھے مسلمان یہ پوری دنیا میں ہمارے بارے میں ایک رائے ہے غیر مسلموں کی